الحمدللہ رب العالمین عالم ما بین آئیتیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیئن من علمہی اللہ بما شکر واصع کرسیہ السماوات والارد ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی اللبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وصلیم تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابک یا حبیب اللہ یا محبوب اللہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم قابل احترام محبوب کرامی علماء اکرام مشایخ اعزام بزرگو بھائیو ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اصلاحی جماعت وعالمی تنظیم اللہ عارفین دربارِ عالیہ سلطان اللہ عارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے زیر احتمام آج کی اس پروقار تقریب میں اور اس روحانی اجتماع میں تشریف لانے پہ میں آپ تمام شرکا کا تہہ دل سے مشکور ہوں اور آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آج ہمارے لئے بہت اہم دن ہے قومی طور پہ پانچ فروری کا جس دن پوری قوم یک جہدی کشمیر مناتی ہے اور ہم اپنے بھائیوں بہنوں بزرگ اظہار یک جہدی کرتے ہیں جو اس وقت کشمیر میں گزشتہ ایک طویل عرصے سے آزادی کی جدو جہد کر رہے ہیں میرے بھائیو ہمارا ایک بہت بڑا سانیہ ہے وہ سانیہ یہ ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے ہم پھر اس کی نیکییں یاد کرتے ہیں جب تک وہ زندہ رہتا ہے ہمیں اس کی نظر نہیں آتی جس وقت زلزلہ آ جاتا ہے اس وقت ہم امداد لے کے مدد کے لئے روانہ ہو جاتے ہیں لیکن زلزلہ آنے سے پہلے ہم نقصان سے بچنے نہیں کرتے جب سیلاب آ جاتا ہے فصلیں گھر بستیاں شہر اجڑ جاتے ہیں مویشی جانور بہ جاتے ہیں مال و مطا سب ضائع ہو جاتا ہے اس وقت ہم مدد کے لئے امداد کے لئے نکل پڑتے ہیں ریسکیو کی ٹیمیں بھی روانہ کرتے ہیں اور چیخ چیخ کے میڈیا کے ذریعے بھی اور واقعی ذرائع سے بھی لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ فلان جگہ پر یہ ہو گیا اور فلان جگہ پر وہ نقصان ہو گیا لیکن سیلاب آنے سے جو سال بھر ہمارے پاس وقت ہوتا ہے اس میں ہم نہ حفاظتی بند بناتے ہیں اور نہ سیلاب سے بچاؤ کی دیگر تدابیر کرتے ہیں اسی طرح ہم نے اپنی آبادی کے لئے کوشش کی کہ ہر جگہ بجلی پہنچے الیکٹری سٹی ہر جگہ پہ ہو لیکن سال اللہ بخش جرنل ایوب خان کو جو ڈیم وہ بنا گئے سو بنا گئے اس کے بعد کسی نے بجلی کی پیداوار کا کوئی سنجیدہ احتمام نہیں کیا اور اب ہم بیٹھ کے روتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ بہت ہوتی ہے ہمارے اندر کوئی فیکچرنگ ایسی خرابیاں ہیں ہم وقت گزر جانے کے بعد اٹھتے ہیں جس کا ہمیں ایک دل جوئی کے طور پہ تو فائدہ ضرور ہوتا ہے اثر سے ہم محروم ہو جاتے ہیں یہی کچھ ہم نے اپنی قومی سستی کا جو ہمارا رویہ ہے چیزوں کو بگاڑنے کا ہمارا جو یہ طریقے کار ہے اسی کے تحت ہم نے مسئلہ کشمیر سے کئی زیادتیاں کی آج پوری قوم کشمیر کے لئے چیخ رہی ہے اس وقت جب کشمیر کے اوپر غصب لگ چکا جب آرٹیکل تین سو ستر ختم کیا جا چکا جب کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے کشمیر کے اندر غیر کشمیری آبادکاری کے آبادی کا توازن تبدیل کیا جا چکا اب پوری قوم سراپا احتجاج ہو گئی کس کے خلاف نرندر مودی کے خلاف اگر یہ کام ہم نے آرٹیکل تین سو ستر کے ختم کیا جانے سے پہلے اگر قوم کشمیر کے مسئلے پہ یک آواز ہوتی یہ ستر پچھتر سال جو ہم نے گزارے اگر اس میں ہم نے قومی اقجہتی کا ثبوت دیا ہوتا ملی حمیت کا ثبوت دیا ہوتا قومی اتحاد کا ثبوت دیا ہوتا کشمیر کشمیر قومی پالیس بنائی ہوتی تو آج کشمیر اس طرح رفتہ ہمارے ہاتھ سے نکل کے ہندوستان کی جولی میں ہمیں اپنی غلطیوں کا اطراف کرنا چاہیے اور یہ ہم نے صرف کشمیر کے مسئلے میں نہیں دہشت گردی کی جنگ میں آپ دیکھیں ہم نے اسی طرح کی ملتی جلتی غلطیاں کی ہیں صرف اس میں آپ پانی کے متعلق دیکھیں ہم نے اسی طرح کی غلطیاں کی ہیں جب وہ ڈیم بنا رہے تھے اس وقت تک ہمارے حکمران خواب غف جب ڈیم بن چکے پانی روکا جا چکے پھر ہم نے کہا کہ پاکستان اب آبی قلت کا شکار ہو رہا ہے اس وقت آپ کہاں تھے جس وقت دریاؤں کے سودے ہوئے اس وقت آپ کہاں تھے دریاؤں پہ ڈیم بن رہا تھا اس وقت آپ کہاں تھے جب دریاؤں کے رخ موڑے جا رہے تو یہ ایک امارہ قومی وطیرہ ہے سیلاب ہو بجلی ہو پانی ہو زلزلے ہو باقی بھائیو اور بزرگو میری پہلی آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمیں اپنے تدبر اور تفکر کے طریقے بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے اور خطرہ آنے سے پہلے خطرے کو بھانپ لینا چاہیے امیر المومنین سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ کہا ہیں کہ آپ خطرے کو بارہ میل سے سونگ لیتے تھے لیکن کئیوں نے کہا کہ آپ خطرے کو بارہ برس سے سونگ لیتے تھے لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے حکمران وقت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ خطرے کو ابو کو معسوس کر لے مثال کے طور پہ یہ جو سویز کلال بنی اس کا منصوبہ سیدنا فاروق عظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیش کیا گیا کہ یہ کلال بنائی جائے تو اس سے خطے میں بہت بہتری آئے گی ایک تبدیلی آئے گی آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے یہ بنا لی تو بنی اسفر تمہارے گھروں تک پہنچ جائیں گے اس بات کو مدت گزر گئی زمانہ گزر گیا اس امت کو سمجھ نہ آئی کہ بنی اسفر سے مراد کون ہیں اور فاروق عظم رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق یہ ارشاد کیوں فرمایا لیکن جس وقت مغرب کو نو عبادیات کی مرگی لاحق ہوئی نو عبادیات کا دورہ پڑا ساری دنیا کو فتح کرنے نکلے اس وقت دنیا کو اور اس سے متعلق علاقوں کو فتح کرنے کے لیے کس طریقے سے سویز کو نیول سپورٹ اور انہوں نے دنیا اسلام پہ اپنے استثناء کیا حکمران کا کام یہ نہیں ہوتا کہ جب آفت آئے مسئیبت آئے تو پھر قوم کے سامنے وہ آ جائے کہ اب میں تمہارا مربی ہوں اور میں تمہارے آنسو پوچھنے آیا ہوں لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو خطرہ آنے سے پہلے اس کو محسوس کر لے جس طریقے سے محمد علی جناح نے کیا میرے بھائی اور بزرگ ہماری یہ بدقسمت ہوتی ہے کہ ہمارا قومی مزاج پیپسی کی بوتل کی طرح ہے کھلتا ہے تو ایک مردمہ بوتل اُبرتی ہے وہ جب وقتی اُبار ٹل جاتا ہے تو وہ پانی اس کا بیٹھ جاتا ہے پھر ضرورت پڑھنے پہ پینے والا جب نمک ڈالتا ہے تھوڑا سا بوتل ایک بار پھر جوش مارتی ہے دو تین بار جب نمک ڈالا جاتا ہے اس کے بعد اس کے اندر وہ جو اُبھرنے کی طاقت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ نرم ہو جاتی ہے ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھر ہمیں اپنا مزاج بدلنا پڑے گا ہمیں اپنی ترجیحات بدل نہیں پڑے گی ہمیں اپنے سوچنے کا سمجھنے کا سوال کرنے کا طریقہ کا تبدیل کرنا پڑے گا جب تک ہم نہیں کرتے ہم اسی طرح اپنے قومی نقصان کرتے رہیں گے جس طرح مسئلہ کشمیر پہ ہم نے اپنے بڑے بڑے قومی نقصان کی ہے آپ دیکھئے جس بات پہ سیاست دانوں کی اور ہمارے باقی قومی سطح کے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو جس چیز کی جب ضرورت ہوتی ہے آئین بنانا تھا سیونٹی تھری میں ساری قوم مکٹھی ہوئی آئین بن گیا اس کے بعد میں ایک مثال آپ کو جنگ دہشت گردی کی دیتا ہوں گیارہ بارہ سال یہ جنگ ہوتی رہی ہم پہلے تو اس جنگ کو ماننے پہ تیار نہ تھے لیکن جب ہم نے اسے سمجھا کہ اب یہ ہماری جنگ بن چکی ہے تو پھر ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا جس میں تمام سٹیک ہولڈرز اکٹھے ہوئے ساری قوم اکٹھی ہوئی اور ہم نے اس اجات پائی ہم نے ان ستر برسوں میں ناکامی ہے کہ ہم کشمیر کے اوپر کوئی قومی کشمیر پالیسی نہیں بنا سکے جو ہماری بنیادی ضرورت تھی اس کے بعد میرے بھائیو اور بزرگو تاریخ ایک چیز ہے اور علم سیکھنے کے جو چند بڑے ذرائع ہیں جیسے ہوا سے خمسہ ہیں مظاہر قدرت ہیں انٹیوشن ہے اس کیا تاریخ علم سے بڑا ذریعہ ہے اور آپ ماضی کے ذریعے مستقبل میں سکتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا آپ دیکھئے کہ ہندوستان میں اس وقت جو مسلمانوں کے متعلق یہ شہریت کا کیا یہ پہلا تو جربہ ہے ساؤت ایشیہ کے اندر جو ہندوستان کر رہا ہے مار میں کیا ہوا برما میں کیا ہوا یہ آپ سنتے ہیں روہنگیہ مسلمان جن کے ساتھ میان مار میں زیادتی ہوئی ان مسلمانوں نے کیوں یہ سزا بھوٹی آپ غور کریں آپ کو تاریخ یہی تسلسل بتاتی ہے سب سے پہلے میان مار کی جو ایک سٹریم اسٹ ٹیررسٹ بدھ حکومت تھی انہوں نے کہا کہ ہم ایک نیشنل سٹیزن شپ ریجسٹر لائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کون ہمارے ملک کا شہری ہے اور کون ہمارے ملک کا شہری نہیں ہے ریجسٹر آیا ساری مسلم دنیا سوئی رہی ایک حکمران کے دل میں بھی اس شک نے جنم نہیں لیا کہ یہ روہنگیا مسلمانوں سے ظلم و زیادتی کا بازار گرم کرنے کا یہ سامان تیار کیا جا رہا ہے ساری مسلم دنیا سوئی رہی امینڈمنٹ ریجسٹر آیا گزر گیا اور فیصلہ یہ ہوا کہ یہ جو روہنگی مسلمان ہیں جو راخائن کے علاقے میں رہتے ہیں عراقان کے علاقے میں رہتے ہیں یہ تو دراصل بنگالی لوگ ہیں زبردستی یہاں آنکے قابض ہو گئے ہیں اس لیے یہ ریاست برما کے شہری نہیں ہے اب ان کا کیا کرنا ہے انہوں نے کہا ان کا کرنا یہ ہے کہ ان کو نوٹس دے کہ یہ ملک چھوڑ کے یہ زمینے چھوڑ کے یہاں سے نکل جائیں حضر سلطان العارفین سلطان باہر رحمت اللہ علیہ وادی سون سکیسر انگا سے آپ کے والدین کا تعلق تھا جو موجودہ ظلہ خوشاب میں ہے وہاں سے آپ کے والد گرامی ہجرت کر کے شور کوٹ میں آباد ہوئے اس کے بعد یہ تقریباً سارے تین سو پونے چار سو سال ہوگئے خانوادہ شور کوٹ میں آباد ہے آج وہاں آکے ہمیں انتظامیہ کہے کہ جناب آپ تو در اصل جنگ کے شہری نہیں ہیں آپ سون سکیسر کے شہری ہیں اپنا مڈی بستر اٹھائیے اور سون سکیسر تشریف لے جائیے کیا آپ کے خیال میں یہ بات قرین انصاف ہے کہ بھئی تین ہمارا علاقہ ہے اب آو کبریں ہیں وہاں پہ سدیاں بٹائی ہیں ہم نے وہاں پہ آج بھی ہم وہاں کے نہیں ہوئے اب وادی سون میں ہمارا تعلق قبیلہ ایوان سے ہے جو سلطان محمود غزمی کے ساتھ فتح ہندوستان کے موقع پہ حیرات سے حجرت کر کے سون ہرات غورت غزمی چلو جتوں آئے سی محمود غزمی نال کیا یہ قرین انصاف ہے بھائی وہ رخائن کے اندر عراقان کے اندر جو مسلمان رہ رہی ہیں وہ دو صدیوں سے رہ رہی ہیں وہاں پہ جہا آپ آ کے کہتے ہیں کہ اپنا بستر اٹھائیے اور یہاں سے روانہ ہو جائیے تو انہوں نے کہا کہ ہماری ریاست چھوڑیے تو وہ بولے کہ جناب ہم کیسے چھوڑیں اباؤ اجداد کی قبریں ہیں عرصہ ہوا مدت ہوئی ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں کولہ میں نکال سکتا ہے یہاں سے تو انہوں نے کہا جو نہیں نکلے گا ہم ان کو ماریں گے انہوں کو ڈیٹینشن کیمپوں کے اندر رکھیں گے اور وہاں مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا بدھست حکومت نے ہزاروں کی تعداد میں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان شہید کیے گئے عورتوں کی عصمت دری کی گئی غلام بنا کے رکھا گیا ان کو بنا کے رکھا گیا مسلمان عورتوں کو اس کے بعد چند ایک کو بنگلہ دیش حکومت نے قبول کیا چند ایک کو سعودی عرب نے قبول کیا چند ایک کو ترکی نے قبول کیا جو وہاں رہے انہوں نے مار کھائی کئی تھے جنہیں کس کیا اللہ کی ذات جانتی ہے ہزاروں مسلمان کشتیوں میں بہیرہ عرب میں ڈھوک کے مرے ہزاروں مسلمان یہ بی بی سی کی سی این ایم کی الجزیرہ کی بڑے بڑے عالمی اداروں کی ریپورٹس اس کے اوپر موجود ہیں اب یہ تاریخ لیڈر کا کیا کام تھا کہ اس تاریخ سے سیکھے لیکن ہندوستان کے مسلمان جو بد قسمت ہو تمہارے پاس آج کوئی جنا جیسا فش آج جو ہیں تم اوپر دھائے جانے والے مظالم پہ وہ یا تو خاموش ہے یا حکومت ہند کے حامی ہیں تمہارے خلاف فتوے جاری کرتے ہیں آج ان میں کوئی محمد علی جنا نہیں ہے جو سمجھ سکے جو وقت کی نبز پہ ہاتھ رکھ سکے اپنا قائدانہ کردار رکھ سکے وہی ہوا اب یہ امینڈمنٹ سیٹیزن امینڈمنٹ بل آیا ہے نیشنل ریجسٹر آئے گا اور ان کو بتایا جائے گا کہ تم ہندوستان کے شہری نہیں ہو ہندوستان چھوڑ جاؤ ادھر ہم قبول نہیں کریں گے سردیش قبول نہیں کرے گا ایک طرف نیپال نہیں مانے گا چوتھی طرف سری لنکا ان کو نہیں مانے گا یا تو وہ ڈیٹینشن کیمپوں میں زندگیاں گزاریں گے یا ہندوستانی افواج کے ہاتھوں شہید کر دی جائیں گے یا کھلے سمندروں میں ان کی کشتیاں میرے بھائیوں اور بزرگوں یہ تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال پہدا ہو تو قوموں کا کام ہوتا ہے کھڑا ہونا آواز اٹھانا اپنے اختیارات برہوے کار لانا اپنے وسائل برہوے کار لانا آج مسلم دنیا کے حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اندرونی اختلافات کو پروان چڑھانے کی بجائے ان اصل مسائل پہ غور کریں کشمیر پہ توجہ دیں ہندوستان کے مسلمانوں پہ توجہ دیں فلسطین کے مسئلے پہ توجہ دیں اور ہمارے جو دیکھر بنیادی تہزیدی مسائل اٹھے ہوئے ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں میرے بھائیوں آپ دیکھیں کہ آج مودی کو برا کہتے ہیں بی جے پی کے ظلم کی تاریخ دوراتے ہیں کہ جی بی جے پی ظالم ہے بی جے پی فاشست ہے بی جے پی کو مسلمانوں سے نفرت ہے بی جے پی مسلمان کے ایک اداوت رکھتی ہے لوگ خلاف میں کہتا ہوں کانگریس کی تاریخ پڑے جس وقت سکوتے ڈھاکہ ہوا کیا بی جے پی کی حکومت تھی جب سکوتے ڈھاکہ ہوا کیا مکتی بانی بی جے پی نے بنائی تھی جب سکوتے ڈھاکہ ہوا مکتی بانی کانگریس نے بنائی تھی اور جس وقت سکوتے ڈھاکہ ہوا کس نے کہا تھا کہ ہم نے ایک ہزار سال کے اقتدار کا بدلہ چکا دیا اور دو قومی نظریے کو ہم نے بہرہ عرب میں بہا دیا یہ کس نے کہا تھا یہ نرندر مودی نے نہیں کہا تھا یہ اندرہ گاندی نے کہا تھا قائد اعظم محمد علی جنا صرف مسٹر جنا کہلاتے تھے ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کہلاتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ ہندو قومی ہندوستانی قومیت میں مسلمان اور ہندو مرد ہیں اس مطالبات کس نے مسترد کیے 36 میں جو وزارت بنی ان میں بندے ماترم کو ہندوستان کا قومی طرح بیجے پی نے بنایا تھا مسلمانوں سے جتنے ناروا سلوک کیے گئے کیا وہ بیجے پی نے کیے تھے کیا مہاتمہ گاندی بیجے پی کے لیڈر تھے کیا پندت جواہر لال دہرو بیجے پی کے لیڈر تھے نہیں یہ کانگریس کے لیڈر تھے یہ ہمیں آپ کی آنکھوں میں دھول جھونکی جاتی ہے کہ کانگریس موتدل ہے یہ ہمارے لیبرل لوگ اس بات کو جان بوجھ کے الجاتے ہیں اور ان کا نرم کوشہ اندر ڈالتے ہیں یاد رکھو موڈی اور جواہر لال نیروں میں کوئی فرق نہیں تھا موڈی نے جس کشمیری قتل عام کو عملی جمع پہنایا ہے اس کے منصوبے لکھنے والا جواہر لال نیروں بی جے پی جو عمال کر رہی ہے اس کو بنیاد کانگریس نے فرام کی ہے کانگریس میں اور بی جے پی میں کوئی فرق نہیں ہے یہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں اندر سے ایک ہی ہیں ہمارے سامنے ایک جھاؤ سا بنایا ہوا ہے ہاں فرق اتنا ہے کہ مودی منافق نہیں ہے کانگریس منافق ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے دشمن نہیں فی الحقیقت وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں اور مودی برملا کہتا ہے اس نے اپنی گجلات کی سی ایم شپ میں یہ کر دکھایا اس لیے آپ یہ جانتے ہیں کہ منافق کافر سے زیادہ نقصان دے میرے بھائی اور بزرگ یہ میں نے اس لیے تاریخ کے ابواب آپ کے سامنے رکھے کہ ہمارے ذہن کے اندر یہ بات واضح ہو کہ کانگریس آئے یا بی جی پی آئے ان دونوں کا بنیادی نظریہ ہندو تسلط ہے اکھنڈ بھارت ہے اور مسلمانوں کو اس سرزمین سے ختم کرنا ہے آپ شدی تحریک کو دیکھیں تحریک پاکستان کے اگر آپ طالب علم ہیں پاکو ہند کی سیاسی تحریک پہ اگر آپ نظر رکھتے ہیں آپ کبھی شدی تحریک کو دوبارہ پڑھیں تحریک ترک موالات کو پڑھیں کیا وہ بی جی پی سے نفرت رکھتے ہیں جس طرح بھیجے پی رکھتی ہے ان کے ایک بہت بڑے لینڈر تھے کانگریس کے ہمارے مسلمان مسلمان سے تھے انہوں نے پاکستان کے بارے میں پیشین گوئیاں کی کہ پاکستان اتنا عرصہ یہ اکٹھا رہے گا مشرق پاکستان اور اتنے عرصے بعد یہ دونوں الگ الگ ہو جائیں گے اور پھر پاکستان کی سوسائیٹی میں فلا مسئلہ پیدا ہوگا فلا مسئلہ پیدا ہوگا فلا چیز میں الجھے گی یہ ایک فیل سٹیٹ ہو جائے گی یہ ہو جائے گا جو ان کی جنا دشمنی تھی اس کے مطابق انہوں نے کچھ جی آپ نے فلا صاحب کی پیشین جو انہوں نے پاکستان کے بارے میں کی ہیں میں نے کہا مجھے پاکستان کی پیشین گوئیوں کا پتہ ہے آج کا مسئلہ پاکستان نہیں ہے آج کا مسئلہ ہندوستان میں بسنے والا مسلمان ہے جسے آپ وشنری کہتے ہیں اپنا لیڈر کہتے ہیں اس نے ہندوستان کے مسلمانوں کے متعلق تو وہ مجھے زر علاقے دکھائیے آج پاکستان سے زیادہ ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے تو لب خاموش ہو گئے آنکھیں جھم گئیں میں نے کہا بہتر تھا اس دن آپ نے مان لیا ہوتا کہ محمد علی جناہ ٹھیک کہہ رہا ہے ایک بڑی شخصیت نے بتائی کہ رٹش انڈیا نارمی کے ایک بڑے سینئر آفیسر تھے قائد آزم صاحب نے انہیں بلایا اور انہیں کہا کہ جنٹلمن آئی نیڈ یو ان پاکستان ٹو ری آرگنائز آر ملٹری کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے پاکستان میں کہ آپ آکے ہماری فوج کی تنظیم نہ کریں وہی نیا ملک ہے اسے کھڑا کرنے میں آگے بڑھا جال اکار کی ضرورت ہے تو آپ آئیے انہوں نے جواب دیا قائد آزم کو انہوں نے قائد آزم کو کہا جی میں آپ کے دو عامی نظریت سے اتفاق نہیں کرتا اس لیے میں ہندوستان میں رہوں گا میں پاکستان میں نہیں آ رہا میں تقسیم ہند کا قائد تو انہوں نے مجھے بتایا کہ قائد آزم صاحب نے ان کو یہ لفظ کہے کہ دیکھو میں واحد شخص ہوں جسے ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا جاتا تھا اللہ نے میری آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور میں نے یہ جان لیا کہ ہندو کبھی بھی متسلیم نہیں کرے گا میرے پاس وقت میں نے وقت کی قدر کی اور اپنی قوم کے لئے کچھ کر دیا لیکن یاد رکھو یہ وقت جا رہا ہے اس کے بعد تمہارے پاس وقت نہیں آئے گا اپنی قوم کی خدمت کرنے کے لئے اور جب میں جانا ہے اس وقت تمہارے پاس کرنے کے لئے کوئی اختیار نہیں ہوگا لیکن اس شخص نے انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ جناس صاحب مجھے آپ سے اتفاق نہیں ہے وہ چلے گئے یہ کہہ کہ ہندوستان میں رہی ایک عرصہ گزرا یہ غالباً سیونٹیز میں پاکستان کا ایک وفد گیا ہندوستان میں تو انہوں نے پاکستانی دو تین جو سیاستدان تھے ان کی دعوت کی اپنے گھر پہ دلی میں اور انہوں نے کھانے کی میز پہ بتایا کہ مجھے قائد آدم صاحب نے یہ کہا تھا اور میں نے یہ جواب دیا تھا اس کے بعد میں ہندوستان کی میٹری میں رہا جوائن کی مجھے وزارت ملی لیکن میں نے ہندوستان میں کم قدم پہ محسوس کیا کہ میں مسلمان ہوں یہ مجھے ہندوستانی کم اور مسلمان زیادہ سمجھتے ہیں اور مجھے یہ آج احساس ہوتا ہے کہ جنہ نے جو کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا لیکن آج کرنے کے لئے کوئی نہیں ہے کہ میں قائد آدم کے ساتھ مل کے کر سکتا ہوں میں شیخ عبداللہ کے بیٹوں سے پوچھتا ہوں عمر عبداللہ سے فاروق عبداللہ سے اس وقت آپ نے پاکستان کی پیٹ میں خنجر گھوپا آج آپ اٹھ کے کہتے ہیں کہ قائد آزم ٹھیک کہتے تھے ستر سال کی تاخیر آپ کے خیال میں کچھ زیادہ تاخیر نہیں ہے مہبوبہ مفتی شاہبہ کہتی ہے کہ جناہ ٹھیک تھا ہمیں سمجھنے میں ہر ہندوستانی مسلمان لیڈر نے مانا کہ قائد آزم ٹھیک تھے اگر ہم نے ستر سال بعد حقائق کو تسلیم کرنا ہے تو مجھے بتائیے آج کرنے کے لیے آپ کے بس میں را کیا جب تحریک چل رہی تھی جب تقدیر لکھی جا رہی تھی اس وقت اگر جناہ کی مسلمانوں کی یہ حالت ازار نہ ہوتی آج ایک بہتر پاکستان ہوتا آج مضبوط مسلمان ہوتے میرے بھائیو اور بزرگو یہ ساری گزارشات مجھے معلوم ہے کہ مختلف نکتہ نظر ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ شاید محفل کی مناسبت سے آپ سوچ رہے ہوں کہ سلطان حق باہو کے دربار سے ایک آدمی آیا ہے جس کی بات سننے کے لئے ہم یہاں آئے ہیں وہ ہمیں چمبے کی بوٹی بتائے گا اس نے چمبے کی بوٹی کی بجائے یہاں ہندوستان کی سیاست کی بات چھڑ رکھی ہے میرے بھائیو یاد رکھیں چند دن پہلے میں نے ایک بات کہی میں اس کو پھر دور آتا ہوں کہ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اسلام کیسے پھیلا تلوار سے یا محبت سے تو ایک بندہ نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ عام طور پہ یہ بحث ہوتی ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے یا اسلام محبت سے پھیلا ہے میں نے کہا یہ سوال اپنے روح میں درست نہیں ہے اس لیے کہ آپ جب کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا یا محبت سے پھیلا آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ محبت میں اور تلوار میں کوئی تصادم ہے کوئی تصاد ہے کوئی ٹکراؤ ہے ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے یاد رکھیں میرے بھائیو اور بزرگو اللہ نے جس کے سینے میں ایمان کی دولت رکھی اور اسے کوئی ہنر بھی عطا کیا جسے جو ہنر عطا کیا اس مومن نے اسی ہنر سے اسلام کی خدمت کی ہے جسے محبت عطا کی اس نے محبت سے اسلام پھیلایا جسے جنگی فرون عطا کیے اس نے جہاب سے اسلام پھیلایا قاریوں نے قاریوں نے قرآن سے قرآن سے اسلام پھیلایا ماماروں نے مساجد تعمیر کر کے اسلام کی خدمت مجتہ دین نے دین کی راہیں آسان بنا کے اسلام کی خدمت کی ہمارے عظیم المرتبت قاضیوں نے انصاف کا عدل کا ترازو قائم کر کے اسلام کی خدمت کی صوفیان خانقاہوں میں بھوکوں کو پھلا کے روتوں کے آسو پوچھ کے اسلام کی خدمت کی وائزوں نے واز کر کے خطابان خطبے دے کے اسلام کی خدمت کی متقلمین نے عقلی علمی منتقی درست اسلام کی خدمت کی اور مجاہدین اسلام نے گھوڑوں کی پشت پہ بیٹھ کے دین کی ملت کی اپنی قوت بازو سے حفاظت کر کے اسلام کی خدمت کی اللہ نے جسے جوہ ہنر سے اسلام کو پھیل آیا جہاں مجاہدین بن گئے جہاں ضرورت پڑی مجاہدین صوفی بن گئے جہاں ضرورت پڑی صوفی مجاہد بن گئے میرے بھائیو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت صاحبان خانکاہ ہمیشہ خانکاہوں میں رہے وجروں میں رہے خلوتوں میں رہے ذکر کی مجلسیں باپا کی لیکن اکبر نے فتنہ اٹھایا تو پھر کوئی صوفی خانکاہ میں نہ تھا فتنہ اکبری کے خلاف صوفیہ میدان میں آئے جین بھگتی سزائیں کاتی فتنہ دب گیا زیب جیسا حکمران عطا کیا جس نے دین کا احیاء کیا فقہ کی تدوین نو کی علماء کو آگے لائیا صوفیہ پھر اپنی مجلسوں میں اپنی تربیت میں نظام میں مشہول ہو گئے پھر انگریز آیا صوفیہ پھر میدان میں آئے حضرت صوفیہ سکھوں کے خلاف میرے اپنے خاندان کی جو اٹھائیسو چھپیس میں جھنڈا سنگھ اور گھنڈا سنگھ نے یورش کی ہمارے اپنے خاندان کے بزرگ لڑے جھن کے سیالوں کے ساتھ مل کے آپ پیر صاحب پگارہ کی تاریخ دیکھیں حالت سوریہ بادشاہ انگریز کے ہاتھوں شہید ہوئے ہزاروں مجاہدین ان کے شہید ہوئے انگریز کے خلاف لڑتے ہوئے علامہ فضل حق خیر آبادی کو دیکھئے اور بے شمار صوفیہ کے اکابر کے بزرگوں کے نام میں بتا سکتا ہوں پھر امن ہوا وہ پھر اپنے حجروں میں گئے پھر تربیت شروع کر دی لوگوں کے پھر ایک وقت آیا جب انہوں نے لوگوں نے کہا کہ یہ پینٹ کوٹ پہننے والا داڑی منڈا ساری زندگی انگریزوں میں گزارنے والا بابو مسلمانوں کا لیڈر کیسے ہو سکتا ہے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بیسیوں مشایخ کرام کو بیسیوں مشایخ کرام کو رسول پاک شہل اولاک خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کے بتایا کہ ہم نے پاکستان کا مقدمہ محمد علی جناہ کے سپرد کر دیا ہے وہ صوفیہ وہ صوفیہ جو حجروں میں تھے حجروں سے اٹھے حجروں سے اٹھے ایک بار پھر میدان میں آگئے اور پاکستان بنا کے چھوڑا حضور کو جہاں ضرورت پڑتی ہے صوفی مجاہد بنا دیں آج پانچ فروری کا دن تھا مجھے یہ اعزاز آسل ہے کہ جب سے میں نے شعور کی زندگی میں قدم رکھا ہے سن دو ہزار سے پانچ فروری کو تواتر سے تسلسل سے کشمیریوں کے یکجہدی کے طور پر مناتے ہیں اس وقت جب یہ قوم کہتی تھی کہ کشمیر کا ایشو تو ختم ہو چکا کشمیر پہ کوئی آواز نہیں تھی میرے بھارے بزرگو مجھے یاد ہے دو ہزار تیرہ میں اسلام آباد میں جس وقت ہم نے اپنا تحقیقی ادارہ مسلم انسٹیٹیوٹ اسٹیبلش کیا تو اس میں کچھ اور رواج تھے یعنی پاکستان کے داخلی مسائل پہ بات کی جاتی تھی بلوچستان پہ کانفرنسے رکھی جاتی تھی فاتہ پہ کانفرنسے رکھی جاتی تھی ہم نے میانمار کی بات بڑے بڑے پاکستان کے دیکھتے ہیں میڈیا کے چینلز پہ بیٹھے ہوئے شام آٹھ بجے سے رات بارہ بجے تک انہوں نے کہا کہ آپ گمراہ ہیں پاکستان کے اندر یورش بپا ہے آپ کو میان مار کا در دے ہم نے کشمیر کانفرنس رکھی اور پاکستان میں عرصہ دراز بعد پہلی انٹرنیشنل کشمیر کانفرنس ہم نے بہت دن بپا رہی اسلام آباد کی اندر اور اس کے لوگوں کو یہ پتا چلا کہ ہمارا کوئی مسئلہ کشمیر بھی ہے اس وقت کشمیر کا نام کوئی نہیں لیتا تھا اخبارات میں ایک نوائے وقت تھا ایک دو اور چھوٹے اخبار تھے جو بات کرتے تھے وگر نہ کہتے تھے تجارت ہندوستان دوستی آج پانچ فروری تھا اور میلاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے منصوب یہ محفل تھا میرے بھائیو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے سیکھا ہے حضور کی امت کا درد رکھنا امتی صحیح وہ ہے جسے اپنے نبی سے بھی محبت ہو اور نبی کی امت سے بھی محبت ہو جس کے سینے میں دل ایمان کی قوت سے جب دھڑکے تو وہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں رسول اللہ کے ہر کلمہ گو کے لیے دھڑکتا ہو محبت اس کو کہتے ہیں جو بھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیروہ تب ہو جائے میرے بھائیو یہ جو رشتہ لا الہ الا اللہ ہے یہ اصل بنیاد ہے ہماری ہم رنگ پہ قومیت نسل پہ زبان پہ زبان پہ خطے پہ علاقے پہ ایک دوسرے سے نہیں جڑے بلکہ ہم لا الہ محمد الرسول اللہ کے رشتے پہ جڑے ہیں یہ رشتہ ہماری بنیاد ہے وقت بہت ہو چکا میں ایک آخری گزارش آپ سے کروں کہ یہ لا الہ الا اللہ کی محبت لوگوں میں اتنی تھی اتنی تھی کہ یہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ یا اللہ اقتدار چلا گیا دلی اجڑ گئی ریز قابض رہا ہمیں ایک ملک اتا کر ایک مملکت اتا کر ایک سلطلت اتا کر ہم رنگ کی نسل کی علاقے کی زبان کی بنیاد پہ نہیں ہم کلمہ تیجبہ کی بنیاد پہ مانتے ہیں اور میں نے کئی تحریک پاکستان کے کارکنان سے سنا وہ کہتے ہیں کہ اگر لا الہ الا اللہ کا نعرہ نہ لگتا پاکستان مارز وجود میں نہ آتا لوگوں کی محبت ہی پاکستان اور مسلم لیگ کے ساتھ کلمے پہ تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا تیرا میرا رشتہ کیا میرا رشتہ کیا کشنیریوں سے رشتہ کیا یہ کلمے کی محبت تھی جس نے ہمیں آپس میں جوڑا ہمیں ایک ہوئے کبھی سوچیں کہ کلمے سے یہ ہماری محبت کیوں پیدا ہوئی اور اقوام بھی ہیں بس رہے تھے سلجوک بھی ایرانی بھی اہل چین چین میں ساسان میں ساسانی بھی تو ہر جگہ مختلف اقوام آباد تھی لیکن یہ قوم اٹھی کس نظریے پہ لا الہ الا اللہ تو جب میں اس کی تاریخ میں جانکتا ہوں کہ اس قوم میں یہ محبت کیسے پیدا ہوئی تو میری نظر اس لیے نہیں میرا تعلق اس طبقہ سے ہے تاریخ کے صحیح غیر جانب دارانہ محبت کر رہا ہوں کہ میری نظر صوفیاء کے حلقہ ذکر میں جا پہنچتی ہے جہاں لوگ بیٹھ جاتے اور وہ انہیں کیا سمجھاتے لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ سلطان العارفین سلطان باہو کے عبیات کھولیں پہلی بات کیا سکھائی انہوں نے علف اللہ چمبے دی بوٹی مانوچ مرشد لائی ہو نفی اسبات دا پانی ملے آ نفی کیا ہے لا الہ کوئی لائے کے عبادت نہیں ہے اور اسبات کیا ہے مگر اللہ یہ نفی اسبات ہے نفی اسبات دا پانی ملے آ ہر جائی ہو نفی اسبات کیا ہے لا الہ بولیں لا الہ لا الہ لا الہ یہ نفی اسبات تھا نفی اسبات دا پانی ملے آ ہر رگے ہر جائی ہو اور آپ فرماتے ہیں کہ کلمے نال میں ناتی دھوتی کلمے نال بے آئی ہو کہ جب دنیا میں آئے تو والدین نے کلمہ ہمارے کانوں میں ڈالا کلمے سے ہمیں نہلایا اور کلمے سے پاک کیا جب عقد ہوا کسی رشتے ازدواج میں بند ہے تو کلمے کی حرمت سے ازواج میں باندھا گیا کلمے نال میں ناتی دھوتی کلمے نال بے آئی ہو کلمے میرا پڑھے جنازہ کلمے گور سوہائی ہو کلمے نال بہتی جانا کلمہ کرے صفائی ہو میرے بھائیوں اور بزرگوں یہ کلمے کی محبت صوفیاء کرام نے پیدا فرمائی ہے یہ کلمے کی محبت کی میرے بھائیوں اور بزرگوں اس لیے جو ہماری اساس ہماری بنیاد ہے وہ کلمے طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے ہمیں فلسطین سے اس کلمے پہ محبت ہے ہمیں کشمیر سے اس کلمے پہ محبت ہے ہمیں مسجد قرطبہ سے اس کلمے پہ محبت ہے ہمیں دمشق و شام سے اس کلمے پہ محبت ہے ہمیں عراق و بغداد سے اس کلمے سے محبت ہے ہمیں نجف و کربلا سے اس کلمے سے محبت ہے ہمیں حجاز سے اس کلمے سے محبت ہے ہمیں سمرقند سے اس کلمے سے محبت ہے ہمیں ترمز سے اس کلمے پہ محبت ہے ہمیں بخارہ سے اس کلمے پہ محبت ہے ہمیں اجمیر سے اس قلمے پہ محبت ہے ہمیں سرہند سے اس قلمے پہ محبت ہے ہمیں شورکوٹ سے اس قلمے پہ محبت ہے ہمیں قصور سے اس قلمے پہ محبت ہے ہمیں علی حجویری سے اس قلمے پہ محبت ہے ہمیں پاکستان سے اس قلمے طیبہ سے محبت ہے ہمیں اس کلمے سے محبت ہے یہ کلمہ ہمیں جوڑتا ہے یہ کلمہ ہمیں اکٹھا کرتا ہے اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تمیزِ رنگ و خون برما حرامست کہ ما پر وردہِ یک نو بہارِم ہمارے اوپر رنگ و خون کی تمیز حرام کر دی گئی اس لیے کہ ہماری پرورش لا الہ الا اللہ کی لوریوں میں ہوئی ہے جسے الا اللہ کی لوری مل گئی وہ ہر تفریق سے نجات پا گیا میرے بھائی اور بزرگو اصلاحی جماعت کی یہی دعوت ہے کہ آئیں اپنے اندر قلمے کی استپش اور حرارت کو پیدا کریں قلمہ دو طرح سے پڑا جاتا ہے ایک اقرار ہے دوسری تصدیق ہے اقرار زبان سے ہوتا ہے اور تصدیق دل سے ہوتی ہے جب زبان اقرار کرے دل تصدیق کرے تو قلمے کا نور سینہِ مومن کو روشن کر دیتا ہے حضرت سلطان بہور احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زبانی قلمہ ہر کوئی پردہ دلدہ پردہ کوئی ہو جتھے قلمہ دلدہ آوے جبے نہ ملے دوئی ہو دلدہ قلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو ایک قلمہ میں نو پیر پڑھایا یا حضرت باہو میں صدا سہاکن ہوئی ہو آپ فرماتے ہیں کہ دل سے قلمہ پڑھاو دل سے قلمہ پڑھانے کا طریقہ کیا ہے کہ جب تم کہو لا الہ الا اللہ تو وہ ضرب دل پہ لگے جب دل پہ ضرب لگتی ہے تو دل سے جیسے کسی چیز پہ مٹی پڑی ہو آپ اس کو چھانٹیں اپنے ہاتھ سے کتاب ہے گرد آلود ہوتی ہے اس کو آپ ہاتھ سے یوں تھپکتے ہیں تو گرد نیچے گرتی ہے جتنی تھپکیاں لگیں گرد نیچے گر گئی میرے بھائیوں اسی طرح جب قلمہ کی ضرب پڑھتی ہے دل کا گرد دور ہوتا ہے حضرت سلطان بہر عمد اللہ علیہ اس لیے فرماتے ہیں کہ ذکرِ الٰہی قلب سے کیا جائے تاکہ قلب کو روشنی نصیب ہو آخری بیعت میں آپ کارز کر کے اجازت چاہوں گا آپ فرماتے ہیں یار یگانا مل سی تینو کون یار یگانا کون یار یگانا یار یگانا مل سی تینو جے سردی بازی لائیں ہوں اس میں اللہ وچ ہو مستانا ہو ہو صدا علائیں ہوں نال تصور اس میں اللہ دے نال تصور اس میں اللہ دے دم نو قید لگاویں ہوں کیا مراد ہے اس سے اس سے مراد یہ ہے کہ دم کو قید لگانے اسے کیا مراد ہے یعنی ہونٹ نہ ہیلے ہونٹ نہ ہیلے زبان نہ ہیلے آواز نہ نکلے سانسوں سے ملا کے پڑا جائے یعنی ہونٹ آواز زبان بند ہو ان تینوں کی بغیر سانسوں سے ذکر کیا جائے اس کو آپ فرماتے ہیں کہ یہ دم کو قید لگانا ہے کہ یوں سانس سے ذکر کرواؤ اندر سانس جائے تو اللہ ہو اور باہر سانس آئے تو ہو پھر آپ فرماتے ہیں کہ آنکھوں میں تصور بھی اللہ کے اس میں ذات کا ہو آنکھوں میں تصور جب اس میں ذات کا ہوگا تو آپ فرماتے ہیں نال تصور اس میں اللہ دے دم نو قید لگامے ہوں ذاتی نال جد ذاتی رلیاں یا حضرت باہو تد باہو نام صدا میں ہو میرے بھائیو اصلاحی جماعت کی یہی دعوت ہے کہ آئیں اس روحانی تربیت سے اس روحانی مرحلے سے ہم اپنے سینوں کو روشن کریں اپنے دلوں پہ پڑی ہوئی گرد و غبار کو اتاریں اور اللہ کی محبت و رضا میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی مطابعت حضور کی اطاعت اور حضور کی غلامی میں ہم اپنے آپ کو پختہ کریں میری آپ تمام بالخصوص اپنے نوجوان ساتھیوں کو یہ دعوت ہے کہ آپ کچھ وقت نکالیں سال بھر کی مصروفیات سے دس دن پندرہ دن مہینہ اور آپ اصلاحی جماعت کے مبلغین کے ساتھ عملاً اس تربیت کو حاصل کریں تاکہ اس نور سے ہمارے سینے صحیح طرح منور ہو جائیں روشن ہو جائیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين